بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں افطاب بزنس آئیڈیا امید ہے کہ تمام دوست عباب خیرفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک کے رحمت کے سائے میں ہوں گے تو آج ہم حاضر ہیں ایک نئے بزنس نئے ویڈیو کے ساتھ آج کا سمال بزنس یعنی کم انویسٹ کے اندر شروع ہونے والا ایک بزنس ایک کاروبار جو چھوٹی جولری جو بچوں کی جولری اس کا کام ہے اور کم انویسٹ کے اندر شروع ہو سکتا ہے اور یہ گھر کے اندر خواتین بھی کر سکتی ہیں اور اس کے بعد یہ جو ہے باہر مردہ ذرات وہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا میند کرنے کے بعد یعنی کہ یہ اپنے بائک پر کسی بھی چیز پر آپ شوپ پہ جا کر دے سکتے ہیں اس سے قبل اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور کمیٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور ویڈیو بنانے میں آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری لیند ہوتی ہے اس لئے اس کو لائک اور فل واج کیا کریں آپ کی مہربانی تو یہ چلی ہے جناب بزنس کی طرف چلی ہے جناب آج کا اس کی جو ہے تھوڑی سی منوٹائز جو ہے اس کی جو ڈٹیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا ہے اور مال آپ نے کہاں سے خریدنا ہے اور کس طرح آپ نے مال خریدنا ہے اور کس طرح خریدنا ہے اور اس کو کس طرح آگے یہ سیل کرنا ہے تو اس کا یہ ایک جو پیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تقریبا آپ کو اگر آپ اپنے شہر کی مارکٹ سے خریدیں گے تو ہو سکتا ہے یہ آپ کو ساٹھ رسے ستر رپے کے اندر پڑے اور بیس رپے ایک پیکٹ کی جو ہے ایک دو پیس کی سیل جو ہے بیس رپے تقریبا ایک سو بیس رپے اس کی سیل بنتی ہے تو اس طرح آپ کو یہ تقریبا پچاس سے پچونجار رپے اگر یہ آپ بڑی مارکٹ سے خریدیں گے تو پچاس سے پچونجار رپے میں پڑے گا اور یہ تقریبا چھے سو ساٹھ چھے سو ستر کے اندر آپ کو یہ ایک چھوٹا ڈبا بارہ پیسو والا پڑے گا اور آپ اس کی سیل کریں گے جناب تقریبا نو سو جو ہے نو سو تیس نو سو ساٹھ یہ تنی آپ کی بہ آسانی سیل ہو جائے گی یعنی کہ ایک ڈبا جو ہے آپ کو کموں پیش تین سو رپے تین سو ساٹھ بھی دے سکتا ہے تین سو چالی رپے بھی دے سکتا ہے بہ آسانی اور اس کے اندر کوالٹی بہت زیادہ ہے یہ بلکل تقریبا درمیانی کوالٹی والا مال ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بہت آلا کوالٹی نہیں یہ درمیانی کوالٹی والا ہے میں اکثر ویڈیو کے اندر یہی کہتا ہوں کہ بھئی آپ جو ہے جب مال خریدنے کے لیے سیل کرنے کے لیے خرید دیں تو پھر تھوڑا سا جو ہے آپ بڑی مارکٹ کی طرف رجان کریں پیدا ہوگا ہمارے جو تقریبا مارکٹ ہوتی ہے ہمارے ہمارے ہاں جو جس دکان سے جس شعب سے جو ملتا ہے یہ تقریبا لہور کا اور ان کا کم اس کم دس سے بیس رپے کا اور بعض دفعہ اس سے بھی زیادہ کا فرق ہوتا ہے اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ بھئی کام کرنے سے پہلے کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا آپ تجربہ حاصل کریں اس کے لیے آپ تھوڑا سا دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ میری ویڈیو دیکھیں دوسروں کے ویڈیو بھی دیکھ کر آپ اس کا ذرا حساب کتاب جو ہے لگا سکتے ہیں اور پھر اس طرح یہ جو ہے آپ تھوڑا سا اس کے اندر تجربہ رکھتے ہیں پھر آپ اس کام کو کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ بہت زیادہ فید مند ہوگا تو اس کا یہ ہی ہے کہ یہ تقریبا آپ کو ملے گا چھے سو ساٹھ کے اندر اور اس کی سیل ہے تقریبا نو سو ساٹھ رپے تو امید ہے کہ جناب آج کی ویڈیو آپ کو پسند دائے گی